جمہو کشمیر میں اب صحف و شفاپ ریکریوٹمنٹ ہوگی اب کوئی بیدباؤ نہیں ہوگا یعنی اب کوئی ڈسکرمنیشن یا فیوریٹیزم نہیں چلے گا یہ جمہو کشمیر گورنمنٹ کا کہنا ہے جمہو کشمیر گورنمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے ستر سال جو بیکڈور انٹریز ہو رہی تھی اب وہ نہیں چلے گا کیونکہ مارکٹس میں گورنمنٹ جاب نہیں ملتے ہیں یہ ہمارے ساتھ تو کچھ جمہو کشمیر کا نوجوان ہے وہ موجود ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے زمینی سطح پہ کیا صورتحال ہے کیا فیوریٹیزم جو ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے کیا ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے زمینی سطح پہ کیا صورتحال ہے یہ جاننے کی کوشش کریں جی آپ اپنا نام بتائے گا میرے نام بلال حاند بیٹ ہے بلال صاحب یہ بتائے گا کہ سرکار کا کہنا ہے کہ اب فیوریٹیزم یا ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا اب کوئی بیدباؤ نہیں ہوگا اب ٹرانسپیرنسی ہوگی اب کوئی کرپشن نہیں ہوگا اب کوئی لسٹ جو ہے سکرائب نہیں ہوگا جیسے ہم نے ایسا ای کا لسٹ دیکھا ہے تو کیا کہیں گے سر ہم امید کر سکتے کہ گورنمنٹ اچھے سے چلے کیونکہ ہم میں فائنانس ایکاؤنٹ اسٹرن کا سیلیکٹیز ہوں ہم یہاں پہ آئے ہیں ابھی پروٹیسٹ کرنے کے لئے ہماری گورنمنٹ سے یہ درخص ہے کہ ہم نے آج تک محنت کی پانچ سال سے ہم محنت کرتے آئے ہیں تو اس کا صلاح میں کچھ اچھا ہی ملنا چاہے کیونکہ آپ دیکھو کہ ہم سے ہمیشہ دھونکہ ہوا ہے اگر ہم اسی طرح آج بھی ہوگا تو پھر کیا فائدہ ہو اب پھر آپ ٹرانسپیرے کی بات کر رہے ہیں جب ہم بڑے ہو جائیں پھر کونسی ٹرانسپیرے ہوگی پھر ہمارے پڑھنے کا کیا فائدہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹرانسپیرے سے لائے لیکن ہمارا مطلب جو ہارڈ ورڈ کے ہم پانچ سال سے کر رہے ہیں اس کا بھی کھایا رکھنا چاہیے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ جو پچھلی سرکاروں نے کیا پچھلے ستھر سال سے جو ہوا ہے سو ہوا ہے اب آج کے بعد نہیں ہوگا یہ تو آپ اس چیز سے سہمت ہے کہ اب بیدباؤ نہیں ہوگا ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی نہیں دو ہزار انیس سے تو ایل جی پرساشن ہے یہاں پہ تو پھر کئیسے ہو گیا جیکی اسائی کا جیسے ابھی ہماری چیپ سیکٹری نے ایک بیان دیا کہ دکانوں پہ اب مارکٹ میں نہیں ملے گی نوکریا میں انہوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار انیس سے تو آپ ہی چیپ سیکٹری تھے تو پھر کئیسے ہو گیا جیکی پھر وہاں پہ ڈالے تھے پھر کتا تھا مجھے لگ رہا ہے کبھی کبھی پرپلان ہے ان کو کچھ ہمیں نوکریا نہیں دینی ہے یہ بس سیکیم اور سیکرپ کے پیچھے کیونکہ یہاں کے نوجوانوں کو فائنانشلی ہلپ کیا جاتا ہے بہت سارے ایسے پانچ لاکھ کے قریب جو ایسے نوجوان ہیں انہوں نے اس چیز کا لاب اٹھایا ابھی وہ اپنے بزنس یونٹس چلاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بدلاؤ آ رہا ہے اور ٹرانسپیرنسی چر رہی ہے اب آپ بیدباؤ نہیں چر رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس کے بعد ایسا ہم نہیں کہہ سکتے دوہزار تین دوہزار انیس سے پہلے اس سے اچھے سیکیمز آ رہے تھے آپ دیکھیں ہماری اکنومی کہاں تھی ہماری مطلب جو انمبلائی میریٹ کہاں تھی تب سے جا کے ہمارا زیادہ پرابلم ہو گئی ایسا نہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہے تھے ہاں اس میں کچھ پرابلم اس تھی انہوں نے بولا کہ وہ پرابلم سال ہو جائیں لیکن انہوں نے دوہزار انیس میں ہمیں جانشتہ دیا ہے ایک طرح سے فراڈ ہمارے ساتھ ہوا ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا سکیم ہوئے ان سے بڑا سکیم انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہمیں پوشٹیں دکھائیں ہمیں فارم بروائیں کروڑوں کی انویسمنٹ کا خود پر لے لیا اور ہمیں کیا دیا ہے ہمیں لاشٹ میں کہہ رہے ہیں سکیم ہو گیا ہے بس تو آپ ہماری محنت پر ہمیں پانی پھر دیا ہے اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جمہو کشمیر گور میں اب دیر آئے درست آئے تو ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ یہ ویلکم سٹپ ہے ویلکم سٹپ دیکھوئے دوہزار انیس میں جب انہوں نے بولا تب کیوں نہیں ہوا پھر تو ایسا سکیم کیسے ہوا اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں اگر ان کی نیت خوٹی نہیں ہوتی تو آج تک یہ سکیم ہوا کیسے تو ان کی نیت میں مجھے شک لگ رہا ہے یہ بس یہ ہمیں ملک جائے سے دوہزار انیس میں بولا ویسے آج بھی بول رہا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے آپ دیکھیں میری بات میں دوہزار انیس سے محنت کر رہا ہوں کسی میں ویٹنگ لسٹ میں ہے کسی میں ڈاکمنٹ ویٹنگ لیکن لیکن پانچ سال کے بعد مجھے فائنانس اکاؤنٹ ایسٹنٹ میں سیلیکشن ہو گئی تو اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کسی نے اور نے غلطی کی تو آپ کو سزا بھگت نہیں ہوگی تو یہ کہاں کا جیسٹس ہے چلے بلال صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے یہ تھی ہمارے ساتھ بلال صاحب جو فائنانس اکاؤنٹ ایسٹنٹ کے ایسپرینٹ بے ہیں اب فائنال لسٹ کا ویٹ کر رہے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ شاید یہ ابھی ریومرز ہے کہ شاید ان کا جو لسٹ ہے وہ سکرائب ہوگا پچھلے پچیس دن سے شرنیا گر پیسکالی میں یہ پروٹسٹ بے آئے اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان سے بھی بات ہو پائیے ہمارے ساتھ اور ایک جمع کشمیر کی ایک لیڈی ہے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے جی آپ اپنا نام بتائے گا میرا نام ڈاکٹر سمیرہ جان ہے سمیرہ جی یہ بتائے گا کہ جمع کشمیر گورنمنٹ اب کہہ رہی ہے کہ اب کوئی بیدباؤ نہیں ہوگا اب صاحب شفاپ طریقے سے ریکلیوٹمنٹ ہوگی اب فیورٹیزم ڈسکرمنیشن جو ہوا ہوا کرتا تھا اب ویسا نہیں ہوگا آپ اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے پہلے مجھے بولیے کہ یہ بولتے ہیں اب نہیں ہوگا جب سے اب روگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا ہے تب سے یہاں پر کس کی گورنمنٹ ہے تب سے تو ال جی کا ہی گورنمنٹ ہے ال جی گورنمنٹ ہے یہی بیوروکریٹس چلا رہی ہے اس ٹائم کیوں ہوا اگر یہ اتنی موٹی موٹی تنخائیں لیتی ہے دو دو سال کے بعد اگزام کنڈکٹ کرواتے ہیں یہ اپنی سکریسی نہیں رکھ سکتے ٹرانسپیرنسی نہیں رکھ سکتے پھر سارا جو الزامیں وہ تھوپتے ہیں کینڈیڈیٹس پر ان کا گلہ کاٹنے پر آتے ہیں ان کو فاسی پر لٹکاتے ہیں تو آپ مجھے بولے یہ کیا مطلب ہے کہ اب ہوگا جب سے یہ ان کا سچاسن ہے یہاں پر تب سے یہ کیا کر رہے تھے پہلے ہمیں اس کا جواب چاہے ایس آئی میں سکیام اگر ہے تو کیوں ہوا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ایس آئی میں جو لسٹس جو سکرائپ ہوا ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس سے پہلے جو لسٹس ہوا کرتے تھے جس میں فراڈ ہوا کرتی تھی ان پر کوئی سنوائی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن جیسی ایس آئی میں کچھ مسکرنس کو دیکھا گئے تو فوری طور اس پر انکوائری بٹھائی گئی اور لسٹ کو کینسل کیا گئی آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب گورنمنٹ موڈ میں ہیں اب گورنمنٹ چاہری ہے دیکھیں اس میں سیڑھے دکھتا تھا اس میں کچھ سبلنگز کا کیس تھا اس میں کسی ایریا میں کچھ زیادہ ریکروٹمنٹ سوی تھی اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے وہ سٹک اٹھایا آپ مجھے بولئے یہ جو یہ میری ٹریک ہے یہ جو اگزام کنڈکٹ کرواتی ہے اس نے تو 2019 سے بھی کروائے ہیں اس سے پہلے بھی 13 سے یہ ریکروٹ کرواتی ہے ہم بھی تو بہت سارے اگزامز میں ہیں پچھلے اگزامز میں ہیں جن میں ہم 0.5 مارک سے گرے ہیں یہ ہونا چاہیے انویسٹگیشن جو تو ہم ان لسٹ میں بھی ہے نا اگر آج ہم نے یہ اگزام کالیفائی کیا فائنانس اکاؤنٹس کا اگزام کالیفائی کیا دو دو تین تین سال محنت بچوں نے کی اب اگر اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کوئی ایرگلارٹی ہے آپ بولو نا مجھے جسٹس کیسے ہوگا یہ بتائے گی کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جمہو کشمیر گورن میں کہیں نہ کہیں آپ دیر آئے درست ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اب کیا ہونے چاہ رہے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں دیکھئے پہلے میں آپ نہیں بات کروں گی میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ جو ان کی انویسٹگیٹنگ ایجنسیز ہیں چاہے ہمارا سٹیٹ انویسٹگیٹنگ ایجنسی ہے چاہے سی بی آئی ہے وہ کافی کامپیٹنٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سے ایسے ماسز ہے جو گلت طریقے سے آئے ہیں ان کو وہ سیگریگیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ جن بچوں نے اتنی محنت پڑی یہ سب گریب بچے ہیں دیکھئے کسی بیوروکرارٹ کا بچہ نہیں ہے یہ کوئی سڑک پر بیٹھا ہوا کوئی امیر کا بچہ نہیں ہے انہوں نے اپنا کھون پسینہ جو ہے میں نے اپنا کھون پسینہ بہا کہ یہ نوکری حاصل کیا آپ کو پتہ ہی ہے جہے کہ جمعہ کشمیر میں گورنمنٹ جاب میں عدواب ہونا کتنا ہی مشکل ہے تو اس لئے میں چاہتی ہوں کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ انصاف ہو بعد کی بعد اب بعد میں سوچا کیونکہ آج سارا یود دیکھ رہا ہے جمعہ کشمیر کا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ سارے ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ تین تین سال پڑھنے کے بعد یہ حال ہے یہ ون ٹائر ایگزام اور ٹو ٹائر ایگزام بن گیا ہے پہلے آپ سیلیکشن پاہ پھر آپ اپنے حق کے لئے سڑکوں پر بیٹھو بیٹی بچا اور اس کو پھر سڑک پر بٹھاؤ بہت بہت شکریہ میڈم ہمارے سے بات کرنے کے لئے یہ تھی ہمارے ساتھ جمعہ کشمیر کی کیا زمینی سطح پر صورتحال ہے یہ آپ نے بھی سن لی ہے آپ کو دوسرا پہلو بھی دکھائیں گے جمعہ کشمیر میں جمعہ کشمیر گورنمنٹ نے کچھ سکیم اس کو لانچ کیا ہے جس میں ممکن ہے ساہتہ ہے یا تجسوانی ہے جس میں جمعہ کشمیر کے جو نوجوانے وہ اس کا لاب لیتے ہیں فائنانس حلپ ان کو ملتی ہیں اور ایک سرکاری آنگڈو کے مطابق تیس لاکھ ایسے جو انٹرپینئورس ہیں جو اس کا لاب لیتے ہیں اور وہ ابھی اپنا جو بزنس ہے وہ اچھے سے چلاتے ہیں لیکن دوسرا پہلو جو آپ نے زمینی سطح پر دیکھا ان کا کہنا ہے کہ اگر سرکار واقعی میں سیریس ہے تو ٹرانسپیرنسی وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ دوہزار جب سے دارہ تین سو ستر ختم ہوئے تب سے لے کر آج تک تین سال ہوا ہے تین سال میں یہ ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں ہوئے تین سال میں یہ بیدباؤ کیوں ہوا ہے تین سال میں یہ جو صاحب شفاب کی ابھی بات چل رہی ہے تین سال میں یہ کہاں ہے اب سرکار سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ ٹرانسپیرنسی آپ لائیے ٹرانسپیرنسی جو آپ بیدباؤ کی بات کرے فیورٹیزم کی بات کرے ڈسکرمنیشن کی بات کرے وہ زمینی سطح پہ اپنانے کی ضرورت ہے کیمرمن شاکر ملک کے ساتھ میں آقیب ڈار جیکنیوز پوائنٹ سری نگر